ایک بندہ زمانے کے مشہور بزرگ کے پاس آیا اور بتایا کہ حضور آتھ صبح ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے میں سب سے پہلے آپ کو بتانے آیا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر ہو حضرت نے دعا دی اور فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ اور سو مرتبہ یہ الفاظ کہو ماشاءاللہ کانا یعنی اللہ نے جو چاہا وہی ہوا اس نے سو مرتبہ یہ الفاظ دورائے آپ نے فرمایا دوبارہ یہی الفاظ کہو اس نے سو مرتبہ پھر وہی الفاظ دورائے اس طرح پانچ مرتبہ کہا یوں اس نے پانچ سو مرتبہ وہ الفاظ دورائے اتنے میں وزیر کی والدہ ام جعفر کا خادم آیا اور کہا حضرت ام جعفر آپ کو سلام کہتی ہیں اس نے یہ تھیلی آپ کی خدمت میں بجوائی ہے اور کہا ہے کہ غرباؤ مساکین میں یہ رقم تقسیم فرما دیں آپ نے کہا رقم کی تھیلی اس شخص کو دے دو اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے خادم نے کہا یہ پانچ سو درم ہیں سب دے دوں فرمایا ہاں سب دے دو پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ پانچ سو درم تمہیں مبارک ہو اگر اس سے زیادہ مرتبہ کہتے تو ہم بھی اتنی ہی مقدار مزید بڑھا دیتے جاؤ یہ رقم اپنے اہل و ایال پر خرج کرو اسی طرح کی اسلامی اینفومیٹیو ویڈیوز کے لیے دعوت اسلامی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں